اسلام علیکم فرنس میری تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پوری دنیا میں اسے بس ایک میرا ہی بیٹا ملا تھا ساری زندگی اسے نہیں معاف کروں گی تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ آہستہ بولیں امی سن لیں گے وہ لوگ تو اس کی ماں کہتی ہے سنتے ہیں تو سن لیں میں کوئی اسے ڈرتی ہوں یہ میرا گھر ہے مجھے انچی آواز میں بات کرنے سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا اور نگین یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور اس کا دل بہت خراب ہوتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نرمین اپنی ماں سے کہتی ہے میں نے سوچ لیا ہے میں سلطان کو اتنی آسانی سے چھوڑوں گی نہیں تو اس کی ماں کہتے کہ کیا کرو گی تم تو نرمین کہتی ہے اگر مجھے میرے حصے کی محبت نہ ملی تو میں سلطان کے ساتھ وہ کروں گی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ نگین کی ساتھ اسے کہتی ہے جو لڑکی ساری عمر دوسروں کے گھروں میں اور ہوتروں میں ہوسٹلز میں رہتی رہی ہو جس کے ماں باپ خاندان کا کچھ پتہ نہ ہو اس کو معاشرہ کیا کہتا ہے آوارہ ہی کہتا ہے یہ سن کر نگین رونے لگ جاتی ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ سلطان کہیں جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اسے نگین کی بہن اور بچے نظر آتے ہیں اور وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا نگین دل جیت لے گی اپنی ساس کا اور کیا سلطان ڈھونڈ پائے گا نگین کو اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے جانل کو سبسکرائب کریں تانکیو